مول آجائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نہیں حضرت علی علیہ السلام نہیں کررم اللہ تعالی وجہ الکریم یا کہیے رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدن عبوبکر صدیق تو رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نہیں ٹھیک ہے نا صحابہ اکرام کے ساتھ علیہ السلام نہیں لگتا میں نے بیت کرام کے ساتھ بھی علیہ السلام نہیں لگتا اور یا کرام کے ساتھ بھی علیہ السلام نہیں لگتا پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا وہ علیہ السلام کے وہ نبی ہے نبوت کبھی زوال نہیں ہوتا نبی کو زوال نہیں لگتا نبوت ایک بار مل گئی تو وہ دوبارہ لی نہیں جاتی ولایت لی جا سکتی ہے سلب ہوتی ہے نبوت سلب نہیں ہوتی اس لئے وہ تو علیہ السلام ان کے ساتھ درست ہے اور یہ جب تشریف لائیں گے دنیا میں تو اس وقت یہ انجیل مقدس کی تعلیم نہیں دیں گے کیونکہ وہ دین ان کا منسوخ ہو چکا یہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب قیامت تک باقی رہنے کا ہے تو اس لیے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے دین ہی کی تبلیغ فرمائیں گے قرآن کی تبلیغ فرمائیں گے یا میں اپنے الفاظ میں کہوں تو وہ بھی الحمدللہ سنتوں کے مبلغ ہوں گے اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں یہ اسطلاح ان کے لئے لکھی بھی نہیں ہے انہیں سرکار کی سنتیں ہم کریں گے سرکار کی تعلیمات ہم کریں گے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واللہ تعالی اعلم ورسول وعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر اس کے ساتھ یہ دجال کا جو آئے گا وہ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اس کے بارے میں بھی کچھ رہنمائی فرما دیں ہاں وہ یوں تو دجال تو بہت ہو گئے بہت ہو چکے دجال لیکن جو مشہور دجال ہے تو کانہ دجال بولتے ہیں عام طور پر ہمارے ہاں تو ہوگا بھی کانہ ہی ہے تو وہ بڑا خطرناک ہوگا بہت خطرناک ہوگا اللہ تعالی جس کو بچائے گا وہی بچے گا اس کے شرط سے تو اس کے بارے میں یہی بارے شریعت جلد اول کے صفحہ نمبر ایک سو بیس سے شروع ہو رہا ہے دجال کا رائع ہونا کہ چالیس دن میں حرم اینے تو یہ بین کے سوا تمام روح زمین کا گشت کرے گا ان چالیس دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا دوسرا دن مہینے بھر کے برابر اور تیسرا دن ہفتے کے برابر اور باقی دن دبل بارہ گھنٹے کیوں گے یعنی چوبیس چوبیس گھنٹے کیوں گے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ سیر کرے گا جیسے بادل جس کو ہوا اڑاتی ہو اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوں گے جن کا نام جنت دوزخ جنت تو دوزخ رکھے گا جہاں جائے گا یہ بھی جائیں گی مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقتا آگ ہوگی اور وہ جو جہنم دکھائی دے گا وہ آرام کی جگہ ہوگی اور وہ خدای کا دعویٰ کرے گا جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا اور جو انکار کرے گا اسے جہنم میں داخل کرے گا لیکن وہ آپ نے سنا نا کہ جنت میں جو ڈالے جائیں گے وہ حقیقت دوزخ آگ ہوگی اور جو جہنم میں ڈالے جائیں گے اس کا انکار کریں گے ایمان نہیں لائیں گے تو وہ اس کے لیے دھر ہے وہ حقیقت میں آگ نہیں ہوگی وہ آرام کی جگہ ہوگی مردے جلائے گا یعنی کہ اولیاء اکرام مردہ زندہ کر سکتے نہیں کر سکتے یہ تو اپنی جگہ پر ہے کر سکتے ہیں یہاں تو انہیں کہ یہ دجال کے بارے میں روایتیں ہیں کہ یہ مردے زندہ کرے گا مردے جلائے گا زمین کو حکم دے گا وہ سبزے ہوگائے گی آسوان سے پانی برسائے گا اور ان لوگوں کے جانور لمبے چوڑے خوب تیار اور دودھ والے ہو جائیں گے اور ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینیں شہد کی مکھیوں کی طرح دل کے دل اس کے ہمراہ ہو جائیں گے دفینیں میں خزانیں یہ مادنیات وغیرہ جو ہوتے ہیں نا دفینیں اسی قسم کے بہت سے شعبدے شعبدے یعنی نظربندی کے کھیل دکھائے گا اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرش میں ہوں گے اور شیاطین کے تماشے جن کو واقعیت یعنی حقیقت سے کچھ تعلق نہیں اسی لئے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا حرامین شریفین میں جب جانا چاہے گا ملائکہ اس کا مو پھیر دیں گے پھرشتے اس کا مو پھیر دیں گے البتہ مدینہ طیبہ میں تین زلزلے آئیں گے کہ وہاں جو لوگ بظاہر مسالمان بنے ہوں گے اور دل میں کافر ہوں گے اور وہ جو علمِ الٰہی میں دجال پر ایمان لاکر کافر ہونے والے ہیں ان زلزلوں کے خوف سے شہر سے باہر بھاگیں گے اور اس یعنی دجال کے فتنے میں مبتلا ہوں گے دجال کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کاف فا یعنی کافر جس کو ہر مسلمان پڑے گا اور کافر کو نظر نہ آئے گا جب وہ ساری دنیا میں پھر پھر کر جب وہ ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامعہ مسجد دمشق کے شرقی مینارے پر نزل فرمائیں گے ایشٹ کی طرف جو مینارہ ہے دمشق کی جامعہ مسجد کا اس پر نزل فرمائیں گے انہیں کے آسمان سے نازل ہوں گے اتریں گے سبح کا وقت ہوگا نماز فجر کے لئے اقامت ہو چکی ہوگی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نوحیٰ علیہ السلام کے حکموں پر نماز پڑھائیں گے وہ لعین دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا جسے پانی نمک میں گلتا ہے اور ان کی سانس کی خوشبو حد بسر جہاں تک نظر پہنچے گی وہ بھاگے گا یعنی حد بسر تک حد نظر تک خوشبو پہنچے گی وہ بھاگے گا یہ تعاقب فرمائیں گے اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے اس سے وہ جہنم واصل ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا اس کے مختصر قیفیت اوپر معلوم ہو چکی یہ نے ابھی بیان کی گئی آپ علیہ نبی جنہ وآلہ السلام کے زمانے میں مال کی کثرت ہوگی یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو مال دے گا تو وہ قبول نہ کرے گا نیز اس زمانے میں عداوت و بغض و حسد آپس میں بلکل نہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے خنزیر منصور تمام اہلِ کتاب جو قتل سے بچیں گے سب ان پر ایمان لائیں گے تمام جہان میں دین ایک دینِ اسلام ہوگا اور مذہب ایک مذہبِ اہلِ سنت بچے ساپ سے کھیلیں گے اور شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے ساپاک منٹ ویدام شیر اور مکس دینیو میرگ مدیو موسیقی